ہلو دوستو نمشکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر دیکھئے دوستو میں آپ کو گلیڈیولس کا پودا جو ہے بلب سے کیسے اگاتے ہیں اس پرکار سے جو ہے ہم اس کو بلب سے اگائیں گے اور آپ کو کمپلیٹ اس کے بارے میں انفرمیشن دوں گا اس میں پورٹ میں ہم جو ہے اپنے تین بلب رکھیں گے یہ جو چوڑا کمجور بلب ہے ہمارا اور دیکھیں گے دوستو ہمارے جو ہے گروت کتنے کر پاتے ہیں اور اس میں جو ہے سب سے پہلی بات مٹی کی بات کریں تو اس کی مٹی جو ہے وہ 50% جو ہے گارڈن سوئل اور 50% آپ نے ورمی کمپوشٹ لینی ہے اس کی مٹی جو ہے وہ بھربری ٹائپ کی ہوتی ہے اور آپ نے اس کی مٹی کو بھربری ہی رکھنا ہے دوستو ساتھ میں اس میں جو ہے آپ اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ یدی 20% سے اوپر آپ کے گرمی ہے تو آپ جو ہے اس کو چھاؤں میں رکھیں شیمیشیٹ ایریے میں رکھیں یدی آپ کا ٹمپریچر جو ہے 20% یا 20% سے نیچے ہے تو آپ جو ہے اس کو دوب میں رکھیں اس پرکار اس میں لگانے کے بعد وارٹرنگ کرنے اور بہت زیادہ وارٹرنگ نہ کرتے رہیں اب یہ آپ کا جو آلو سے جیسے آلو کو اگاتے ہیں اگنے کے بعد لگاتے سی پرکار میں نے اس کو اگنے کے بعد لگایا ہے اور اب دیکھتے ہیں اس کا فائنلی اپ ڈیٹ کیا ہوگا تب اس میں جو ہے ہم نے خاد دینی ہے اور اس کو جو ہے ہم آگے دیکھیں گے دوستو کیا رہے گا اور دیکھیں دوستو یہ ہم نے 10 دن پہلے اس میں خاد دی تھی یہ 20 دن ہو گیا میں اس کو لگائے ہوئے اور اس کی مٹی جو ہے اوپر سے ڈرائی ہو چکی ہے پانی دینے کے بعد ہم نے ورمی کمپوشٹ اس میں ڈالا تھا اب ہم جو ہے اس میں تھوڑا این پی کے ڈالتے ہیں اور اس بات کا دیان لکس میں بہت زیادہ پانی آپ نے نہیں دینا ہے نہیں تو آپ کا بلب جو ہے وہ سڑ جائے گا اس پرکار سے آپ گڑائی کر کے اس کو 5-4 دن کے لیے چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن میرا جو ہے یہ اوپر سے ڈرائی ہو چکی ہے مٹی پوری طریقے سے اس لیے جو ہے میں اس میں تھوڑا این پی کے ڈالنا ہوں اور بہت زیادہ آپ نہ ڈالیں آلتو فالتو کا جیدی آپ کھات ڈالیں گے تو آپ کا پودا جو ہے سڑ بھی سکتا ہے اس لیے بہت اچھے سے فلاورنگ لینے کے لیے آپ اس میں یہ تھوڑا این پی کے ڈالنے اور بہت کم ماطرہ میں آپ نے اس میں ڈالنا ہے اور اس کے جو ہے بہت اچھے سے فلاورنگ ہوگی اب آپ جو ہے تھوڑا سا اس میں دیکھیں میں چمس سے تھوڑا سا لوں گا اور اس کے بعد جو ہے اس میں ایڈ کر دیں گے پانی کے ساتھ آپ سیدھا نہ ڈالیں اس پرکار سے جو ہے پانی میں ڈال کر اور اس کو جو ہے اچھے سے گھولنے اس کو جو ہے گھولنے کے بعد اس میں پوٹاس, کلشیم اور نائٹروزن تینوں چیزیں ہیں ورمی کمپوزٹ ہم نے دس دن پہلے پندہ دن پہلے ڈال دیا تھا دوستو اب جو اچھی گروت کے لیے اب اس میں جو ہے اس پرکار سے یہ ڈال دیں گے بہت زیادہ پانی نہ ڈالیں یدی آپ بہت زیادہ پانی ڈال دیں گے تو آپ کا پودا پھر مر بھی سکتا ہے اور جب بھی پانی دیں تو آپ کی مٹی جو ہے اوپر سے ڈرائی ہو جانی چاہیے نہیں تو پھر آپ کا بلب جو ہے وہ اگنے کے بعد بھی گل جائے گا دیکھئے دوستو اب جو ہے ایک ہمارا چھوٹا پودا ہے اب ہم اس کا فائنلی اپ ڈیٹ جب دکھائیں گے آپ کو جب اس میں جو ہے فول آ جائیں گے دوستو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے سب لوگوں کا دھنے بار